سہرہ کا جہاز کوحاند یا پاور پلانٹ کیا آپ سو لیٹر پانی پی سکتے ہیں جی نہیں لیکن اونٹ سو لیٹر پانی پی سکتا ہے اونٹ کی آنکھ میں وائپر بھی ہوتا ہے اونٹ کو رگستان کا جہاز کہتے ہیں اللہ تعالی نے اس جانور کو زبردست قوت بردست عطا گئی ہے جس کی وجہ سے وہ بغیر کھائے پیئے کئی کئی دن سفر کر سکتا ہے اونٹ وہ وائی جانورہ جو سہرہ میں پانی تلاش کر سکتا ہے اونٹ پر بھی شمار سہرہی لوگوں کی زندگی کا دار و مدار ہے اس کے دودھ گوش اور کھال سے سہرہی لوگ بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اسلام علیکم دوستو کیا آپ سہرہ کے جہاز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جس سے اونٹ کہا جاتا ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں اللہ تعالی ہمارا ہاں میں اناسر ہو سہرہ کا جہاز دنیا میں پائے جانے والے بیشتر جانور سہرہ میں زندگی نہیں گزار سکتے کیونکہ وہاں پانی نہیں ملتا نہ خوراگ پھر گرمی سردی بھی شدید ہوتی ہے لیکن اللہ تعالی نے بھوری اور موٹی کھال والے اونٹ کو بعض ایسی نوکی سلائتیں بکشی ہیں کہ وہ ان کے لیے سہرہ کی تمام سختیاں برداشت کرنے کے قابل ہو گیا ہے اونٹ کی سب سے بڑی خاصیت یہی ہے کہ وہ دریائے ارسہ کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتا ہے اور بڑی تیزی رفتار سے سہرائی ریت پر چلتا ہے اس لیے وہ سہرہ کا جہاز کہلاتا ہے اونٹ کی انہی سلائتوں کے باعث تیہ ہزار سالے سمالیہ کے قبائل سے پال لگے یہ اونٹ انسان کے اولین پالتو جانوروں میں سے ایک ہے وہ پھر تپتے ویران سہراؤں میں لوگوں کا سمان دھونے اور انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پنچانے لگا گرز اونٹ انسان کے بہت کام آنے والا حیوان بن گیا آج کے جدی دور میں بھی اس کی اہمیت کم نہیں ہوئی ہے یہ ہے بڑے کام کا جانور اونٹ صرف سمان اٹھانے اور سفری کے کام نہیں آتا بلکہ اس کی خال گوش دودھ بال حتیٰ کہ گوبر سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے گوبر اندن کے طور پر استعمال ہوتا ہے خال سے چمڑا کوٹ وغیرہ بنتے ہیں بالوں سے اونٹ بنتی ہے گوش اور دودھ ہمیں تاکہ دیتے ہیں ایدلزا کے موقع پر اس کی قربانی بھی کی جاتی ہے بلا شعبہ انسان اونٹ انسان کے لیے خدا کا ایک تحفہ ہے ارابیان اونٹ اونٹ کا خاندن چھے اقسام پر مشتمل ہوتا ہے ان میں سب سے بڑی اور مشہور قسم اربی اونٹ ہے اربی اونٹ کو ارب تہذیب اور ثقافت میں نمائی جگہ حاصل ہے یہی وجہ کہ اربی زماربیں اونٹ کے لیے ایک سو چاٹھ الفاظ ملتے ہیں انگریزی کا لفظ کیمل بھی اربی لفظ جمل سے نکلا ہے دراصل قدیم زمانے میں سہراؤں میں اب بعد انسانوں کا سب سے بڑا سہرہ ہی اونٹ ہی تھا وہ اس پر تجارتی نجی سفر کرتے دودھ بھی پی کر بھوک پیاس بجاتے گوبر بطور اندن جلاتے نیز اربی گھوڑوں کے علاوہ یہی اونٹ ہیں جن پر سواک ہو کر مجاہدین اسلام نے ایران اور روم جیسے بڑی سلطنتیں فیتہ کی ہیں سچ تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں کئی جگہ اونٹ کا ذکر آیا ہے ایک جگہ فرمایا گیا کہ کیا وہ پھر اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیا گئے ہیں صورت الگاشیہ اس آیت میں کفائے کو بتایا گیا کہ دیکھو اونٹ دوسرے جانوں سے کتنا مختلف ہے لیکن اس کی خصوصیت خود بخود پیدا نہیں ہوئی بلکہ یہ رب کائرات کی بخشی ہوئی ہے چنانچہ اونٹ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اونٹ کا قد کاٹ اربی اونٹ سات سے آٹھ فٹ انچا چار سو سے سات سو کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے یہ سہرہ میں چودہ کلو گرام فی گھنٹا کی رفتار سے چلتا ہے مختصر فاصلے پینسٹھ کلو گرام فی گھنٹا کی رفتار سے بھاگ بھی سکتا ہے چالی سے پچاس برز تک زندہ رہ سکتا ہے یہ سہرہ میں چودہ کلو میٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چلتا ہے اونٹ سے نرمی محبت سے پیش آ جائے تو وہ مالکہ ہرکم مانتا ہے لیکن سختی کی جائے تو مختصر طریقوں سے مثلا زمین میں پاؤں مانے دولتی جھارنے مو نہ کھولنے کے ذریعے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اونٹ اپنے بچوں کی پروش بڑی توجہ اور پیار سے کرتا ہے دوستوں کے سال مر کر سوچیں کہ اونٹوں کی دیگر خصوصیت کیا ہوتی ہیں اونٹ ملتے کہاں ہیں دنیا میں تقریباً ایک روٹ چالیس لاکھ اونٹ موجود ہیں ان کی اکسیت افریقہ کے مالک مثلاً سومالیاں سودان اور موریتہ نیامے وغیرہ میں مشرقی وستہ میں یہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں پاکستان میں یہ زیادہ سہند بلوچستان کے اندرونی اور ریگستانی علاقوں میں موجود ہیں یہ سمان لادنے یا گوش کے لیے پالے جاتے ہیں تاہم سومالیا اور ایتھوپیا میں آج بھی ان پر سفر کیا جاتا ہے وستیسلیہ کے سہرائی علاقوں میں بھی تین سے پانچ لاکھ اونٹ موجود ہیں جو پالتوں نہیں بلکہ جنگلوں اور ویرانوں میں رہتے ہیں اہم ترین بات اونٹ کی پیٹ پر چربی سے بنا کوہان ہوتا ہے اونٹ جو کچھ کھاتا ہے اس کی خاص مقدار چربی کی صورت میں کوہان میں جمع ہوتی رہتی ہے کوہان میں کچھ پانی بھی جمع ہوتا ہے اس لیے کوہان چھتیس کلو تک وزنی ہوتا ہے جب اونٹ کو گزا اور پانی نہ ملے تو اس کا جسم دونوں چیزوں کوہان کی چربی سے ہی حاصل کرتا ہے لیکن اگر اونٹ طویل عرصے تک بھوکا پیاسا رہے تو کوہان کی چربی ختم ہونے لگتی ہے اور وہ ایک طرف ڈھل لگ جاتا ہے سہرہ میں ریت کے طفان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کچھ خاص خوبیاں بکشی ہیں سب سے پہلے اس کی آنکھوں میں مجود ایک شفاف جلی ریت کو گھاڑی کے وائپر کی طرح ساپ کرتے ہوئے آنکھ میں آنے سے روکتی ہے پھر اس کی بڑی بڑی پلکیں بھی ریت اندر آنے سے نہیں آنے دیتی طفان میں اونٹ اپنے نتنے بھند کر لیتا ہے اس کے علاوہ اونٹ کے چپٹے اور چوڑے پاؤں اسے ریت میں دھنسنے نہیں دیتے انہی خوبیوں کے باعث اونٹ طفان میں بھی سفر جاری رکھتا ہے اونٹ کی نمائی آترین خاصیت سہرہ میں پانی نایاب ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو ایسی خصوصیت دی ہے کہ وہ ان کی مدد سے کئی دن پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے موسم سرما میں تو اسے اپنی خوراک مثلا گھاس پونس اور جڑی بوٹیاں وغیرہ سے ہیتنی نمی مل جاتی ہے کہ وہ پچاس دن تک پانی نہ پیے تو اسے کچھ نہیں ہوتا موسم گرمہ میں وہ پانی کے بغیر پانچ دن گزار لیتا ہے اونٹ ایک دفعہ میں سو لیڈر پانی پی لیتا ہے سائنس دانوں نے انکشاف کیا ہے کہ پانی پینے کے صرف دس منٹ بعد اونٹ کا مادہ خالی ہو جاتا ہے جی ہاں پانی پینے کے صرف دس منٹ بعد اونٹ کا مادہ خالی ہو جاتا ہے دراصل اونٹ کے جسم کے کئی حصوں میں پانی جذب ہو جاتا ہے اس کے علاوہ پیٹ میں مجود تھیلیوں میں دھر لیٹر پانی محفوظ ہوتا ہے بدن میں پانی محفوظ رکھنے کی خاطر قدر نے اونٹ کی یہ صلاحیت دیا ہے کہ اس سے پسینہ صرف اس وقت آتا ہے جب گرمی 32 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر ہو یہ پسینہ بہت گاڑا ہوتا ہے اونٹ کے نتروں کے بال بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں چنانچہ جسم کے اندر سے آنے والے کئیابی بخرات ان میں پھنس جاتے ہیں اونٹ پھر بزریا سانس انہیں واپس لے جاتا ہے یوں پانی ضائع نہیں ہوتا پھر اونٹ کے گردے پشا بہت گاڑا بنا کر پانی بچاتے ہیں باکتری اونٹ جی ہاں بیک ٹرین کیمل اونٹ کی یہ قسم وزتی اشیاء کے برفانی علاقوں میں ملتی ہے یہ عربی اونٹ سے یوں مختلف ہے کہ اس کے دو کوہان ہوتے ہیں باکتری اونٹ سات فونٹ تک انچہ اور آرشو کلو وزنی ہوتا ہے یہ بھی پالتو جانور ہے مال برداری سفر میں کام آتا ہے چونکہ یہ عربی اونٹ سے وزن میں زیادہ ہے چنانچہ برفانی سہرہ میں پانچ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل پاتا ہے اس وقت دنیا میں تقریباً بیس لاک پالتو باکتری اونٹ موجود ہیں چونکہ یہ سرد لاکوں میں رہتے ہیں لہٰذا اللہ تعالی نے موٹی اور نرم کھال اتا کیا ہے جو انہیں شدی سردی سے محفوظ رکھتی ہے اس کے علاوہ شمال مغرب چین منگولیا میں جنگلی باکتری اونٹ بھی پائے جاتے ہیں تاہم ان کی اتداد بہت کم ہے ایک اندازی کے مطابق یہ اتداد آٹھ سو کے قریب قریب ہے جنوبی امریکہ کے اونٹ اونٹ کے خاندر میں شامل چار اقسام جنوبی امریکہ میں پائے جاتی ہے اشیاء اونٹوں کی یہ اونٹ بھی اپنے بطن میں بہت سا پانی جذب کر لیتے ہیں تاکہ خوشک علاقوں میں طویل عرصہ پیاس کے باوجود زندہ رہ سکیں ان میں کوہان نہیں ہوتا لیکن ان کے پاؤں اربی اونٹ کی طرح ہی ہوتے ہیں ویکو نا اونٹوں کے خاندرن کا یہ سب سے چھوٹا رکن صرف تین فٹ انچہ پچاس کلوگرام وزنی ہوتا ہے پیرور جٹائن بولیا چلی کے سہرائی جنگلوں میں ملتا ہے انیس سو چوہتر میں ویکو نا اونٹوں کے تداز صرف چھ ہزار رہ گئے تھی پھر متعلقہ حکومتوں نے اس کو نسل بچانے کے لیے کچھ ضروری کام کیے جس سے اب ان کے تداز ساڑھے تین لاکھ ہو چکی ہے ویکو نا اونٹ کی خال تمام اونٹوں میں سب سے قیمتی سمجھی جاتی ہے لاما یہ جنوبی امریکہ کا سب سے بڑا اونٹ ہے اس کی لمبائی پانچ فور اور وزن دو سو کلوگرام ہوتا ہے یہ پالتو جانور ہے مقامی لوگ سینکڑوں سالوں سے اسے بوجھ اٹھانے والے جانور کے طور پر استعمال کر رہے ہیں یہ تیس کلوگرام تک وزن اٹھا کے دن پر بیس کلو میٹر تک سفر کر سکتا ہے لوگ اس کا گوچ کھال اور گوبر بھی اپنے کام ملاتے ہیں لاما کی کھال بھوری کھا کی سیایت سفید ہوتی ہے یہ پندرہ سے انتیس سال تک زندہ رہتا ہے آج جنوبی امریکہ میں تقریباً چالیس لاکھ لاما موجود ہیں یہ گروہ کی شکل میں ہی رہتے ہیں الپاکہ یہ اونٹ کی ایک پالتو قسم ہے جو پیرو بولی ہے اگویڈور اور چیلی کے بڑا ہوتا ہے یہ تین فٹ اونچہ اور اس سے کلوگرام تک وزنی ہوتا ہے جنوبی امریکہ کے لوگ اسے خال اور گوش حاصل کرنے کے لیے پالتے ہیں الپاکہ کی خال سے قیمتی اون حاصل ہوتی ہے جس سے کمبال سویٹر دستانے ٹوپیاں کوٹ وغیرہ بنائے جاتے ہیں یہ بھی گروہ کی شکل میں ہی رہتا ہے گواناکو یہ اونٹ پیرو بولیا ایکویڈور کولمبیا چلی ارجنٹین کے سہرائی جنگلی علاقوں میں ملتا ہے یہ پالتو جانور نہیں ہے اس کی خال بھی سویٹر کمبل بنانے میں کام آتی ہے یہ چار فٹ انچہ نوے کلوگرام تک وزنی ہوتا ہے اس کا رنگ بھورا ہوتا ہے جس کا نچلا بدن سفید ہوتا ہے یہ بھی گروہ میں ہی رہتے ہیں گوانا پچیس سال تک زندہ رہ سکتا ہے جنوبی امریکہ کے جنگلات میں ان کے تدار تقریبا چار سے پانچ لاکھ ہے یہ خاصا تیز رفتار جانور ہے چھپن کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دھوڑ سکتا ہے اس کی گردن پر بھی اپنے تین رشدار علامہ علامہ ویکونہ کی طرح بہت موٹی کھال ہوتی ہے تاکہ کوئی دریندہ اسے نقصان نہ پنچ سکے اونٹ کی دور متحدہ عرب امارات اسٹیلیا پاکستان اونٹ میسن کے سہرہ علاقے میں اونٹ دور ایک مقبول خیل ہے دنیا کی سب سے مشہور اونٹ دور کیمل کپ اسٹیل وی شہر ایلس سپر نگر میں ہر سال ہوتی ہے اونٹ کی اقسام بلوچی کیمل بلوچی اونٹ پاکستان کے بلوچی سن علاقے میں پائی جاتی ہے ان کا لباز عام طور پر سپٹر کے نام سے جان آ جاتا ہے سندھی کیمل سندھ علاقے میں پائی جاتا اور سہرہ میں عام طور پر دیکھ جاتے ہیں پنجاب سرانجام دیتے ہیں تھل کیمل تھل سہرہ میں رہنے والے اونٹوں کو تھل اونٹ کہا جاتا ہے اور وہ ایک مقصود قسم کے اونٹ ہوتے ہیں جو سہرائی مول کے لیے مضبوط تیس سے مجھرے کرتے ہیں چولستان کیمل چولستان لاکھوں کے اونٹ بھی معروف ہیں اور وہ عام طور پر رہ سکتے ہیں یہ اونٹ کی مختلف قسموں میں سے کچھ عام اقسام ہے جو پاکستان کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں ان کی تقسیصات مختلف لاکھوں کے محول کے مطابق ہوتی ہیں اونٹوں کے رنگوں کی مختلف اقسام سفید رنگ کے اونٹ جی جن کی خال پوری طرح سفید ہوتی رنگ کے اونٹ کالی رنگ کے اونٹ کی خال کالی ہوتی ہے یہ گہرے سیاہ رنگ کے ٹی ٹھیک ہوتے ہیں ریشمی رنگ اس قسم کے اونٹ کی خال خوبصورت اور چمک دار ہوتی ہے جیسے کہ ریشم کا کپڑا گری رنگ کے اونٹ کی خال ہلکے گری رنگ ہوتی جو کے مقصوص علاقوں کی طبیعت کے مطابق ہوتے ہیں جیسے کہ سنہری رنگ کے اونٹ اونٹ کی خصوصیات اونٹ ایک اہم جانور ہے جو سہرائی اور خوش علاقوں کے لیے مقصوصیت رکھتا ہے اس کی خصوصیت مند درجازال ہے اونٹ مضبوط جسمانی بنا پر مشہور ہوتا ہے جو بڑے بوجھ اور طویل سفل کو بغیر کسی مشکل کے کر سکتا ہے اونٹ سہرائی محول کے لیے مقصوص طوانہ رکھتا ہے اور بغیر پانی کے لمبے عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے اونٹ زری اور سہرائی پودو کی پتیاں گھاس اور کٹے دار پودو کو کھا ہوتا ہے اونٹ سہرائی علاقوں کی سیاہت کا مشہور حصہ ہوتا ہے وہ چولستان میں دھوڑ کرانے کے مقابلوں کا حصہ بنتے ہیں اونٹ سہرائی ثقافت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں مخصص ثقافتی تقریبات اور میلوں میں شرکت کرتے ہیں یہ خصوصیت ان کو سہرائی علاقوں میں قیمتی بناتی ان کی مقصوصیت ان کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے اونٹنی کا دود جی ہاں اونٹنی کا دود ایک مقصوص قسم کا دود ہوتا ہے جو اونٹ سے حاصل کیا جاتا ہے اونٹ کا دود گزائی قدرتے رکھتا ہے جیسا کہ پروٹین وٹامین اور مادنیات اونٹ کا دود جلد کو نرمی دیتا ہے مادنیات کی کمی کو پورا کرتا ہے اونٹ کا دود میں لیکٹرو فیرن پائے جاتا ہے جو بیماریوں کے خلاف جسم کی مدد کرتا ہے اونٹ کا دود خانسی اور ذکام کی شکیات میں بھی فائدہ من ثابت ہوتا ہے اونٹ کا دود اونٹ وں کے بچوں کو پلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اونٹ کا دود جگر کی بماریوں میں مدد فرائم کرتا ہے حضمی نظام کو بہتر بناتا ہے اونٹ کا دور عام طور پر سہلائی علاقوں میں پسند ہوتا ہے اس کی طبیعی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے اونٹ کا دوسرے جانو کے ساتھ تھلو کا اونٹ اور بکریاں عام طور پر ایک ساتھ رہتی ہیں اونٹ بکریاں کو اپنی کتا فطرات کے برابر دن کے وقت فائدہ دیتے ہیں اونٹ اور گدے اکثر ایک ساتھ کام کرتے ہیں ان کی تعاونی جگہ معمولت زری کاموں میں پائی جاتی ہیں اونٹ اور گئے عام طور پر ایک ساتھ نہیں رہتے لیکن وہ کچھ سہرائی علاقوں میں ایک ساتھ دیکھے جاتے ہیں اور مختلف کاموں میں مدد گار ہوتے ہیں اونٹ کے ساتھ کتے بھی عام طور پر دیکھے جاتے ہیں اور وہ سہرائوں میں بھی اونٹوں کی فاظت کے لیے استعمال ہوتے ہیں اونٹ اور بیڑوں کا تعلق بھی عام ہے اور وہ مل کر پستی کے لیے استعمال ہوتے ہیں اونٹوں لومڑی کے درمیان تنازات دیکھے جاتے ہیں لومڑی اکثر اونٹ کے بچوں کو شکار کرتی ہے اونٹوں کو کھیلوں میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے اونٹوں کو دھوڑوں کے کھیل میں استعمال کیا جاتا ہے جہاں اونٹوں کو مقصود فاصلے پر دھوڑا آیا جاتا ہے اس کھیل میں پینک سکے اور ٹیم سکور کر سکے اسے کیمل پولو کہتے ہیں کیمل ریسلنگ اس مقصود کھیل میں دو اونٹ ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو زمین پر گرا سکے اونٹوں کو بڑے اور مضبوط ہونے کے لیے تیار کرتے تاکہ ہم ان کی مضبوطی کا مقابلہ خوبصورتی کو جج کرتا ہے اور خوبصورتی کی بیس پہ اسے ارنام ملتا ہے دبائی کے بادشاہ کا اونٹوں کا فارم دنیا بر میں معروف ہے فارم پر مختلف قسم کے اونٹ پالے جاتے ہیں جیسا کہ عربی اونٹ اور پانٹل اونٹ وغیرہ یہ اونٹ مقصود قسم کی خصوصی طور پر ان کے قیمتی خال کے لیے جانے جاتے ہیں بادشاہ کے اونٹوں کی دیکھ پال کے لیے ایک مقصود ٹیم کے ذریعے کی جاتے ہے جو ان کی صحت کی خصوصی دیکھ بال کرتی ہے ان کے لیے مقصود گزائے تیار کی جاتی ہے دبائی کے بادشا کے فارم پر اونٹوں کا جہاز کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس جانوے کو زبزست قوت برداشت عطا کی ہے اس کے بغیر وہ جس کی وجہ سے وہ بغیر کھائے بھی کئی کئی دن سفر کر سکتا ہے اونٹ وہ واہ جانور جو سہرائے میں پانی تلاش کر سکتا ہے اونٹ پر بے شمار سہرائی لوگوں کی زندگی کا دار ومدار ہے اس کے دودھ گوش اور خال سے سرائی لوگ بھر پور فائدہ اٹھاتے ہیں جی ہاں یہ تھا اونٹ اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ تاکہ ہر